بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں گلشن اور میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے میں بلکل خیریت سے ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کیسے ہیں پھر ان میں فیل سے آج ایک بار آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک ولوگ جس ولوگ میں میں کہیں جا رہی ہوں تو میں کہاں جا رہی ہوں میں آپ کو بتاتے چلتی ہوں میں جا رہی ہوں اپنے نند کے گھر تو جیسے کی میں نے آپ کو پہلے والے ولوگ میں بتایا ہی ہے کہ میرے ہزبن کی کوئی اپنی بہن نہیں ہے تو یہ فیر نند میری آئی کہاں سے تو یہ ہے وہ رشتے جو کہ دنیا میں بنتے ہیں اور یہ رشتے جو ہے خون کے رشتے سے بھی زیادہ محبت دیتے ہیں کچھ رشتے تو خون کے ایسے ہوتے ہیں جس میں صرف مطلب ہی مطلب ہوتا ہے لیکن جو رشتے دنیا میں ہم بناتے ہیں وہ رشتے ہیں کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت خوشی دیتی ہے تو بس میرے ہزبن کی ایک بہن ہے جن کا نام ہے نرگیس آج میں انہی کے گھر جا رہی ہوں بہت دنوں سے وہ بلا رہی تھی ہمیں اور ان کے گھر آئی ہے ننہی پری تو بس اس لیے جانا ضروری بھی تھا اور ان کا اقیقہ جب ہوا تھا تو ہم لوگ نہیں گئے تھے اقیقہ میں ہم لوگ نہیں جا پائے تھے اور بہت دنوں سے نرگیس بلا رہی تھی تو جس کے وجہ سے جانا بھی ضروری تھا وہ ننہی سی پری کو بھی دیکھنا تھا بہت دنوں سے انتظار میں تھی میں بھی کہ ہزبن کب ایگری ہوں گے اور ہم سب جائیں گے تو ہم لوگ وہاں گئے اور بہت ہم لوگوں نے انجوئے کیا اس سے پہلے ہم لوگ وشال میں گھم آٹ آئے تھے بچی کے لیے کچھ لینا تھا کپڑے لینا تھے اور یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی بچی کے لیے اور ایک بچہ کے لیے یعنی دو بیبی کے لیے کپڑا لینا تھا تو یہاں پہ ہم لوگ کپڑا لے ہی رہے تھے ہزبن سیلیکٹ کر رہے تھے کپڑا اور میں نے سوچا کہ میں تھوڑا تھوڑا ادھر ادھر کا بھی کیپچر کر لوں آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ دیکھیں کلیکشن کیسا ہے وشال میگا مارٹ میں یہاں کا رینج جو ہوتا نا یہ بہت اچھا ہوتا ہے قولیٹی حساب سے رینج جو ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے تو بس ہم لوگ یہاں آئے تھے اور یہ راستہ میں بھی پڑھ رہا تھا کہ جاتے ہوئے ہم لوگ نرگیس کے گھر وہاں پہ ہمیں رکنا ہے اور کچھ کپڑے لے لینے ہیں تو یہ دیکھیں فرینڈ بہت زیادہ تو ہم نے نہیں لیا تھا بس دو دو جوڑا ہم نے لیا تھا کپڑا اور بلکل کمفرٹیبل ہی کپڑا لیا تھا ہم نے جس میں آرام ہو کمفرٹ لگے یہ دیکھیں تو ایک لڑکا کے لیے اور مطلب کی دو جوڑا لڑکا کے لیے اور دو جوڑے لڑکی کے لیے ہمیں دو بیبی کے لیے چاہیے تھا اور یہاں کے کلیکشن دیکھیں میں آپ کو پرس کا بھی کچھ کچھ دکھاتے چلوں یہ دیکھیں ایدھر بھی سائیڈ میں بھی کلیکشن یہاں کا بہت اچھا ہوتا ہے اور رینج کی حساب سے تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہر کسیم کا سمان آپ کو یہاں مل جاتا ہے کولٹ کریمز وغیرہ یا پھر ہوم ڈیکوریٹ کا سمان یا پھر گروس لیمٹ سے آپ لے لیجیے یا پھر بچے سے لے کے بڑے تک جوتا چپل اور جو بھی ہم یوز کرتے ہیں یہ سارا چیز مل ہی جاتا ہے کیچن کا سارا پروڈکٹ مل جاتا ہے یہاں پہ یعنی کیچن کا جتنا سامان ہوتا ہے سارا کچھ مل جاتا ہے ٹی شرٹ ٹراؤزر سب کچھ یہاں ایفیلیول ہوتا ہے میں آپ کو ایک ایک چیز کا نام لے کر نہیں اتنا بتا سکتی اور یہ دیکھیں یہاں پہ ہزبن کروا رہے تھے بلنگ اور بس تھوڑی ہی دیر میں اب ہم نکلنے والے ہیں نرگیس کا گھر تو نرگیس کے گھر ہم لوگ جا رہے تھے یہ پڑتا ہے بریاتو سے آگے ہم لوگ بہت دنوں سے پروگرام بنا رہے تھے لیکن کچھ سیٹ نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ ہزبن کا سنڈے کو بھی کام ہوتا ہی رہتا ہے آفیس سے اگر چھٹی ہوتا ہے تو پھر ان کا اپنا خود کا کام چلتا ہے تو بس یہ دیکھیں نرگیس کے گھر جو ہے ہم لوگ اب نکل چکے تھے وہاں جانے کے لیے اور ہم لوگ وہاں سے گھر سے نکلے تھے مغرب کا نماز پڑھنے کے بعد تو ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ایک گھنٹے میں ہم لوگ واپس آ جائیں گے لیکن نرگیس اتنی اخلاق مند ہے اتنی اخلاق مند ہے کہ اس نے ہمیں چھوڑا ہی نہیں ایک گھنٹے میں بس ان کا کہنا تھا کہ آپ لوگ کھانا کھا کر جائیں گی بھاوی تو ہم لوگ ان کا بات جو ہے وہ نہیں کٹ پائیں یہ دیکھیں یہ ہے وہ ننہی سی پری نرگیس کی بیٹی یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 یہ دیکھیں یہ چھوٹی سی گھڑیا تین مہنے کی یہ اس وقت ہے ماشاءاللہ نرگیس کیچن میں بیزی تھی اور میں اسے بوٹل میں دودھ پلا رہی تھی اور اور زیادہ کچھ تو میں نہیں لے پائی لیکن بس چھوٹی سی بیبی کا میں نے تھوڑا سا ویڈیو بنایا اور کہ آپ لوگوں سے ملوا دوں اور ہم لوگ کھانا پینہ کھائے دس بجے اور دس بج کے تیس منٹ میں ہم لوگ وہاں سے نکل گئے رات میں تو یہ دیکھیں فرینڈ جاتے ہوئے جو روڈ میں جو بھی چیز دکھائے دے رہا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی جا رہی ہوں اور یہ ہسپیٹل وغیرہ سب کچھ ہے یہاں پہ اور روڈ ابھی تھوڑا سنناٹا ہے کیونکہ ساڑھے دس بج چکا ہے راچی میں ایسے بھی ٹھنڈے کے وقت میں آٹھ بجے روڈ سنناٹا ہو جاتا ہے رازدھانی ہے راچی لیکن روڈ جو ہے وہ سنناٹا ہو جاتا ہے آٹھ بجے پہاڑی علاقہ ہے اور تھنڈ بہت بہت کڑاکے ہوتا ہے یہاں پہ آپ لوگ یہاں اس وقت کسی تھنڈ ہے وہ ضرور بتائیے گا فرینڈ کمنٹ کر کے تو نرگست کے بارے میں میں آپ لوگ اسے کچھ بولنا چاہتی ہوں کچھ رشتے دیکھئے ایسے ہوتے ہیں جس میں خون کے رشتے ہوتے ہیں لیکن صرف تکلیف ہی تکلیف ہوتی ہیں تو ویسے رشتے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے فائدہ مطلب چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں کم سے کم خوشی من سے انسان کو ہونا چاہیے ہاں ہمارے رشتے ہیں کسی سے خلوس دل سے ملیں اخلاق کے ساتھ ملیں اور نرگیز جیسی ہے نرگست ہمارے کو نظر آ رہا ہے یہ روڈ کا صفائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں روڈ کا یہاں پہ صفائی ہو رہا ہے اور ہم لوگ گھر جا رہے ہیں ابھی یہاں سائٹ سائٹ میں جو بھی دیکھ رہا ہے ہمیں سب دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ ہے کیپٹن مہندر سنگھ دھونی کا گھر کرکیٹر کرکیٹر مہندر سنگھ دھونی کا گھر اور سامنے سے روڈ کے اس پار سے ایک گلی جاتا ہے جو کہ میرے گھر کے راستے ہے وہاں پہ اس ویڈیو میں ایک اور بھی مزیدار بات یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے والی یعنی میری پڑوسی میری پڑوسی بھی ہمیں مل گئے تھے راستے میں ہی تو وہ لوگ تھے ٹوٹو میں اور ہم لوگ تو اسے ٹوٹو کہتے ہیں جو بیٹری والا رکشہ ہوتا ہے نا اسے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور میں بس یوں ہی نہیں بول رہی ہوں کمنٹ باکس میں بتائیے گا ضرور بتائیے گا آپ لوگ کو بتانا ہے اور یہ جو ٹوٹو ہوگا میں آپ کو دکھا دوں گی کسے میں ٹوٹو بول رہی ہوں اور جو میرے پڑوسی تھے ان کا نام گڑڈو اور ان کی وائف کا نام شب نام یہ دیکھیں اور یہ لوگ مجھے دیکھ کر ہس رہے تھے کہ بھابی مل گئی آپ اور ہم لوگ ویڈیو بنا رہی ہیں میں نے ان سے کہا کہ یوٹیوب میں یہ چلا جائے گا شب نام تو اپنی بچوں کو بھی کہ رہی تھی دیکھو دیکھو انٹی پیچھے سے ویڈیو بنا رہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں بہت اچھا لگ رہا تھا اور شب نام اور گڑڑو کا آج شادی کا سال گیرہ تھا جس کے واجہ سے یہ لوگ گھومنے پھرنے کے لئے گئے تھے تو بس یہ چھوٹے چھوٹے انجوائیمنٹ تو بنتا ہے یہ دیکھیں میں انہیں کہہ رہی تھی یہ ویڈیو تو یوٹیوب میں چلا جائے گا شب نام تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ ہم لوگ تھوڑا سا روپ کے بات کیے اور اس کے بات پھر ہم لوگ چلے گئے تو آگے بھی شکر کر کے ہم لوگ اپنے محلے میں آئے اور پھر میں اپنی گھر وہ اپنی گھر تو خیر آپ لوگ سے مجھ ایک اور ریکویسٹ ریفرینٹ کی جو چھوٹی سی بچی کو ہم نے بھی دیکھا اور اس کے بارے میں بات کی درخواست ہے کہ آپ لوگ اس کے لئے دعا کریں موسیقی موسیقی